اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انوائی طلب مستحقی ہیں واقعی وہ اپنے وقت کے جو ہے وہ اساتین علم و فضل تھے ان کو اللہ نے بڑے انچے انچے مقامات عطا کر رکھے تھے بلکہ میں دیکھتا تھا کہ جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بن نوریٹرون کراچی پاکستان اس وقت میرے جو اساتزہ تھے تمام اساتزہ علم و فضل کی ایک عجیب مقام پر فائز تھے اور سب کی ایک مشترکہ جو خوبی تھی اخلاص اخلاص خالص اللہ کے لئے کرنا دنیا کی ان کے ہاں کوئی قیمت ہی نہیں تھی عجیب جو ہے وہ کلندرانا شان تھی سب کی ایسے ایسے اپنے وقت پہ اور وہیں پہ جو ہے میرے پیر و مرشد جو ہے وہ سلطان اولیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ وہیں پہ میرے استاذ یہ حدیث تھے اور سنن ابی دعود میں نے ان سے پڑھی اور میرے پیر و مرشد بھی ہو گیا میں ان سے بیعت ہو گیا تو ان کی بھی یہ بنیادی جو خوبی میں نے دو دیکھی ایک اخلاص دوسری استقامت کام میں استقامت عامال میں استقامت یہ جو استقامت تھی نا یہ بس حضرت کا ایسا خاصہ تھا برسہ برسہ ہم دہتے تھے ایک کام استقامت سے کرتے رہتے کمی اس میں ان قطع نہیں آتا یہ ان کی خوبی دوسرا اخلاص تو یہ دو جو ایسے کمالات تھے باقی کمال وہ تو کمالات کا مرقع تھے عجیب اللہ ہے تمہارے کوئی تو میں ہمیشہ اس پر شکر بھی کرتا ہوں فخر بھی کرتا ہوں اللہ نے مجھے دو باپ دیئے ایک جب وہ نسبی باپ دیا ایک نسبتی باپ دیا نسبی باپ دیا محدد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ قطب وقت حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خوتنی البخاری وہ ان کو رحم اللہ تعالی ان کے جو کمالات تھے تو بس یہ تھا کہ امام غزالی چلا آ رہا ہے تو یہ کہتے تھا اببا جی کو دیکھے میں کہ امام غزالی چلا آ رہا ہے ان کی یہ شان ان کی صوبتیں اٹھائیں ادھر پیر و مرشد ملے تو جناب وہ کمال تو حضرت کی اخلاص اور یہ استقامت کی بنیادی خوبی اور یہی وہ کوشی کرتے تھے ہم میں کی اخلاص یعنی جو کرو آخرت کے لئے کرو میں نے گھر میں ایک مرتبہ پوچھا اببا جی کوئی نصیرت فرما دی کہا کہ بیٹھا جو کرو آخرت کے لئے کرو دنیا اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے لئے کچھ کرو اور جب بھی کرو تو اللہ سے پوچھ کے کرو اللہ سے رجوع کرو کرو کہ مجھے یہ کرنا ہے بس جو کرو آخرت کے لئے کرو اور ان کی واقعی عملی زندگی کا عالم یہ تھا کہ وقت کے بعد شاہوں نے بھی ان کو پیشکشیں کی وقت کے بعد شاہوں نے بھی ان کو بلایا لیکن حضرت نے کہتا ہے کہ شاہیوں کو ٹھوکر ماری تو ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا کہ واقعی ان نے جو فقیری میں بادشاہی کی بڑی بڑی آفریں بڑی بڑی جو صدارتیں جو قبول نے کی اور وہ پھر فقیری کی شان میں مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ جو وہیں کراچی کے جو ہے غالبا کمیشلر تھے یا وہاں کی کوئی بہت بڑے کوئی عہدے کے شخص تھے تو انہوں نے کہا جی بہن ملنا چاہتا ہوں آپ سے تو خادمہ کے حضرت فلان نے کہا جی آپ سے ملنا چاہتے ہیں فلانہ ہم ملیں گے لیکن آپ نے پھول بول اتار کر آئے وہ پھول بول وردی شدی پہنے کے پھول لگا کے آتے ہیں نا کہتا آپ نے پھول بول اتار کر آئے تو ہم ملیں گے تو یہ بات گئی تو وہ پھر آئے وہ صاحب تو واقعی بالکل سادھے کپڑوں میں ہے پھول شروع اتار کر آئے کیونکہ حضرت سے ملاقات ہی کا موقع مل گیا ہے تو وہ عقیدت کے ساتھ آئے کہا کہ پھول بول اتار کر آئے مطلب ہے کہ حضرت کے آئے ان چیزوں کے کوئی احمد نہیں تھی یہ شان کے ساتھ حضرت جراء کرتے تھے اور وہ ہمیں وہ چیز پھونکتے تھے کہ بھئی ان چیزوں کے کوئی حقیقت نہیں ہے یہ بادشاہ کیا یہ بادشاہ ہم سے زیادہ بڑے محتاج ہیں یہ مالدار ہم سے زیادہ فقیر ہیں یہ لگتے مالدار ہیں یہ ہم سے زیادہ فقیر ہیں اگر ان کی اندر کھنگالیں ہم سے زیادہ فقر ان پر تاری ہے یہ بادشاہوں کے اندر ہم سے زیادہ بے بسی ہے ہم ان کو وقت کا بڑا حکمان بادشاہ سمجھتے ہیں کوئی حقیقت نہیں اب یہ چیزیں وہ کہتے تھے تو وہ ظہر ہے طبیعت پر اثر پڑتا ہے انسان پر کیفت ہوتی ہے لہٰذا جو ہے جب حضرت کی شہادت ہوئی تو شہادت ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی شخصیت کی شہادت تھی کہ جناب وہ تو پوری دنیا کے بین الاقوامی شخصیت اور پوری دنیا کا میڈیا چیخ رہا تھا یعنی مغربی میڈیا ہو یا ہمارا میڈیا ہو تو مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رمت اللہ کے شہادت کی خبریں پورے عالم میں پھیل رہی تھی یہ کیفت تھی تو اور پھر اس کے بعد جو اس وقت جب پاکستان کا جو حکمران تھے وہ جنرل پرویز مشرف تھے تو جنرل پرویز مشرف جو چندی دن میں وہ تازیت کے لیے جو وہ کراچی پہنچے تو میں ہی حضرت کے بعد میں وہاں موجود تھا اور باقی حضرت کے اور سارے آباب موجود تھے تو جنرل مشرف نے ہم سے آکے تازیت کی وہ حضرت کی جو مسید تھی اس کے ساتھی مدسہ جو ہے مدسہ زکریہ الخیریہ دستگیر نبر چودہ جو ہے وہ فلا مسید کے قریب تو وہاں تا اب اس کے بعد جو پوری حکومتی مشیری کا تانتہ بند گیا بہت سے اکثر لوگوں نے میرے پاس آکے تازیت کی وہیں پہ میری ملاقات ہوئیں تو کشمیر تک کے وزیر آزم جو ہے اس وقت جو ابیر زفرولہ زفر اقوال نام مجھے یاد پڑتا وہ آئے تو مجھ سے ان کی بات چیزی انہوں نے تازیت کی تو بڑے بڑے لوگ آئے تو یہ موجودہ حکمہ عمران خان جو ہیں یہ تک وہ تشریف لائے انہوں نے آکے تازیت کی پوری اپنی ٹیم کے ساتھ اور سندھ کے جو وزیر آلہ کون تھا کہ جو نہیں آیا تو خیر حضرت کے بعد میں ہی موجود ہوتا تھا تو میرے ساتھ جو اکثر لوگوں نے تازیت کی اور باقی اور حباب بھی عزت کے تھے ان سے بھی لوگوں نے ختم دفتر میں بھی جو وہ نمائش پرائی نمائش پر وہاں پر بھی آ کر تازیت کی یہ سلسلہ جائی رہا تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے مجھے پیغام آیا ایک شخص آئے میرے پاس کہا کہ صدر پاکستان آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور صدر پاکستان کون تھے وہ صدر رفیق تارڑ صدر رفیق تارڑی داری والے بزرگ وہ صدر تھے تو ملٹری سیکٹری ان کا ہمارے پاس آیا اور کہا کہ صدر رفیق تارڑ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کیوں کہا کہ وہ انہوں نے آپ کے کچھ خطبے سنے ہیں بیانات سنے ہیں کیونکہ حضرت کے بعد میں نے جو ہے وہاں مدینہ مسجد ہے وہاں جو ہے فیڈر بی ایریا بلاگ ٹین میں دس میں تو وہاں میں نے اتقاف کیا تھا اور تقریباً جو ہے اسے اتقاب میں پانچ سو لوگ جو اتقاب میں میں سا ٹھہرے اور دس دن بڑے آج زبردست ہوئے اور کراچی بھر سے لوگ وہاں پر آ کر جو ہے وہ میرے بیانات میں وہ شریک ہوتے اور پھر کیسٹیں بنتی لوگ ان کو کچھ بیانات ایسے پہنچے کہا کہ وہ آپ کے بیانات بھی سنے ہیں اور آپ کا نظریت نکتہ نظر اور پھر حضرت لزیانی شہید رحمت اللہ لے کہ آپ جو ہے وہ ان کے تیار کیے ہوئے ان کے جو ہے وہ ہیں تو گوائے کہ ان کے صاحب زادے ہیں اس لئے آپ سے وہ ملنا چاہتے ہیں یہ بات کی کیونکہ حضرت نے جو بہت کوشی یہ کی کہ ہماری انسانیت سازی میں وہ ایک خاص توجہ کے ساتھ حضرت جو ہے ہم پر نظر رکھتے تھے مجھ پہ خاص طور پر اور اسی اسوا صاحب سے تربیت کرتے تھے بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں جو ہے وہ گھر پہ جو ہے میر جاوید الرحمان صاحب میر جاوید الرحمان صاحب جو جنگ اخبار میں اخبار جہاں اس کے جو ذمہ دار تھے اور میر شکیل الرحمان میر شکیل الرحمان کے بڑے بھائی تو میر جاوید الرحمان صاحب وہ حضرت کے پاس آئے تو ملاقات کے لیے آئے تو حضرت تھوڑا سے بیمار تھے تو گوائے کہ تیمارداری کے لیے آئے تھے تو میں بھی وہیں گھر میں موجود تھا تو حضرت بیٹھ گئے اور وہ بیٹھ گئے تو باتشیت کرتے رہے تو حضرت جو اس وقت کالم لکھتے تھے آپ کی مسائل اور ان کا حل جنگ اخبار میں اقرہ صفحے کے نام سے اس میں کالم آتا تھا تو میں جو یاد ہے کہ میر جاوید الرحمان صاحب نے حضرت لزین شہید رحمت اللہ سے پوچھا کہ حضرت ماشاءاللہ آپ کو ہزار سال زندگی دے صحت دے آپ کو آپ بیمار ہیں لیکن آپ نے اپنے بعد کوئی تیار کیا ہے کہ تاکہ وہ پھر آگے سلسلہ آپ کا لے کے چلے یوں فرمایا حضرت یہ بات کہی تو حضرت نے مسکرائے فرمایا کر تو دیا یہ تیار میرے طرف اشارہ کر کے یہ تیار کر تو دیا ماشاءاللہ تو وہ بڑے اقدم یوں دیکھا مجھے دیکھا تو اس کو ایکسپیکٹ نہیں ہورا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی کیا مطلب کہ یہ مولانا منیر بیٹھے ہیں یہ تیار کر تو دیا اور مجھے یاد آج تک یہ جملہ میرے لئے عزاز ہے تو حضرت فرمایا کہ جنگ اخبار میں آپ کے مسائل ان کا حل فرمایا کہ آج اس جمعے میں مروں اگلے جمعے اس کے نام سے کالم آجائے آج میں مروں اگلے جمعے اس کے نام سے کالم آجائے ایک جمعے کا بیناغہ نہیں آنا چاہیے اور یہ سلسلہ مسائل کا چلے میں نے یہ تیار کر دیا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی مفتی صاحب مبارک ماشاءاللہ حضرت کا اتنا بڑا آپ پر اعتماد یہ تو قابل شکر ہے اب میں جو شرمندہ بھی ہو رہا ہوں کہ میں جو طالب اللہ حضرت کی یہ نظر کر رہا ہوں تو حضرت کا اس طرح تو حضرت اس انداز سے تربیت کرتے کہ آخرت کے لئے کرو اب یہ جب مجھے اطلاع آئی تو میں نے سوچا کہ یارو حضرت تو اچھا حضرت جاتے نہیں تھے کسی بڑے کے ملاقات کے لئے کسی نے آنا ہے تو فرماتے تھے پھول اتار کے آو بھئی تو ملاقات کر لیں گے ہم فقیروں کے پاس جب یہ دعوت آئی کہ جو ملنا چاہتے ہیں تو اب مجھے ظاہر ہے حضرت کی اس ساری چیزیں یاد آگئیں کہ حضرت کس استغناہ کے ساتھ اور کس اخلاص کے ساتھ یہ چیزیں ہمیں سکھاتے تھے کہ جو کرو اللہ کے لئے کرو آخرت کے لئے کرو دنیا کے لئے بلکہ اس پر درمیان میں ایک اور بات یاد آگئی مجھے کہ حضرت کی شہادت کے بعد شب برات کا وقت آیا پندرہ شابان اچھا شب برات میں حضرت جو مجھے بلا کے بیان کراتے تھے کہ شب برات کا بیان اب تم کرو بس وقت خود بیٹھے ہوتے تھے بس وقت مجھے بیان شروع کر جاتے ہیں آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں مسجد کے ساتھ ہی گھر تھا اور مجمع جو ہے وہ میرے بیان کو سنتا اور حضرت کا سارا مجمع مجھ سے محبت کرتا تھا اب حضرت کی شہادت کے بعد شب برات کا جب موقع آیا تو اب جناب وہ ایک تو حضرت کی شہادت کی وجہ سے ایک لوگوں کے اندر ایک تڑپ تھی ایک لوگوں کی بے قراری اور پھر وہ شب برات کا اجتماع وہ جناب مسجد بھر گئی کنارے تک دنیا دنیا میں اپنے گھر میں تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ ما شاء اللہ آپ کو پتا نہیں وہ مجمع میں تو فلان 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 بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں اور جناب وہ ملک کی جو فلان فلان اہم شخصیات اور فلان فلان قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو یہ بات گئی اب جیسے سے یہ بات گئی تو مجھے دل کے اندر تھوڑا سا فخر سا محسوس ہوا مجھے آج تک یاد ہے مجھے وہ کہا اچھا صحیح ہے بھائی ٹھیک ہے کیونکہ نوجوانی تھی تھا تھوڑا سی ولولے تھے تو میں نے کہا اچھا ہے بیان کریں گے اب جب میں نے یہ دل میں آئی تو فورا مجھے حضرت کی بات نیت میں اور لوگوں نے مجھے کاؤنٹنگ کر کے بھیجا کہ تین ہزار سے زیادہ لوگ موجود ہیں یہ پوری اتنی دنیا ہے اور انتظار کر رہے ہیں آپ تو جیسے میرے نیت میں یہ فضور آئے مجھے آج تک یاد ہے تو میں دوستوں سے کہا یار آج بیان میں نہیں کروں گا یہ خیریت ہے دنیا انتظار کر رہی میں کہا نہیں بس وہ میں نہیں کروں گا یار بیان اب بڑے پریشان کے حضرت وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں میں کہا بے شک کر رہے ہوں کیونکہ اس بیان کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا نہ دنیا کا نہ دین کا کیونکہ حضرت فرمایا کرتے ہیں آخرت کیلئے اگر نہیں کیا نا آپ نے اخلاص سے نہیں کیا تو فیدہ کچھ بھی نہیں دنیا کا مقدر سے بڑھتا نہیں ہے اور آخرت میں ملنا کچھ نہیں ہے تو فیدہ کیا ہے تو میں نے کہا میں نے نہیں کرنا ٹیل لگا دیا دوستوں نے میں نے وہ بیان نہیں کیا آج تک مجھے یاد ہے میں نے کہا نہیں نیت میں میرے فطور آگیا اور آج تک الحمدللہ اسی طرح چلتا ہوں نیت میں فطور آگیا میں نے یہ کام کر رہی نہیں کیونکہ دنیا کا حضرت نے فرمایا کہ ایک تقدیر سے مڑنا نہیں ہے اور آخرت کا فیدہ ہے تو اہم زور لگانا میں نے وہ بیان نہیں کیا سب لوگ جاہو سب مایوس چلے گئے یار خیریت شیطہ بیت خراب ہو گئی اتنی امم صاحب نہیں آئے خیر اب یہ بھی صدر صاحب کی اطلاعہ کہ یہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا اچھا اور حضرت نے فرمایا تھا کہ جب بھی کچھ کرو تو اللہ سے منشاہ اس کا پتا کر کہ پھر قدم بڑھاؤ ورنہ ضرورت ہی نہیں ہے تو میں نے جہاں کہا کہ ٹھیک ہے میں نے کہا دیکھیں میں جایا نہیں کرتا کیوں کہ حضرت شہید جہاں ہمارے اببا جی وہ نہیں جاتے تھے کسی کے ہاں تو میں بھی جاتا نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ملاقات آپ کی جہاں وہ اس میں ہوگی وہ گیسٹ آس میں جو گیسٹ آس ہے وہاں پر آپ تشریف لیں گے وہاں صدر صاحب سے آپ کی ملاقات ہوگی تو میں نے کہا بھی ہمارے حضرت نہیں جائے کرتے تھے اور یہی انہوں نے ہمیں سبق پڑھایا اور اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم دیا لیکن چونکہ وہ داڑی والے متشرع ہیں اور حضرت جہاں وہ داڑی والوں کی بڑی قدر کرتے تھے تو میں جانے کے لئے تو تیار ہوں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اخبار کے اندر خبر نہیں آئے گی دوسری شرط یہ ہے کہ ٹی وی کے اندر جائے یہ خبر نہیں آئے گی تیسری شرط یہ ہے کہ جناب وہ کیا کہتے اس کو اس ملاقات کا تذکرہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی میڈیا کے اس کے اندر جائے ہاں تیسری شرط یہ ہے کہ تصویریں نہیں کھینچی جائیں گی کیونکہ تصویر کشی اور اسی طرح ٹی وی کے حوالے سے اب بھئی شہید کا موقع بھی اس وقت بڑا سخت تھا ٹھیک ہے اور تصویر کشی کے حوالے سے علماء اکرام کی جو صورتحال آپ کو پتا تھی تو میں کہہ تصویر کشی نہیں ہوگی یہ تین شرطیں اگر منظور ہیں تو میں ملاقات کے تیار ہوں میں نے یہ بات کہی اب وہ ملٹیف سیکٹری جب ملاقات بات چیت کر کے اطلاع دی کہ یہ آپ کی شرطیں منظور ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو تو پریزیڈنٹ صاحب آپ سے ملنے کے اب وہ وقت آ گیا کہ میں نے وہاں جی ہے وہ گیسٹ ہو جانا ہے اب انلہ سے دعائیں کر رہا تھا کیونکہ جس طریقے سے حضرت نے جب وہ قربیت کی تھی کہ ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ دیندار بندہ تھا میں نے کہے چلو میں جاتا ہوں جب میں وہ جا گیا تو خیر وہ گاڑی سے اترے تو استقبال کیا اب وہاں پی پی آئی کا پورا پریس آیا وہ ہے اور کیمرے لگے ہوئے ہیں سب کھڑے ہیں لیکن کوئی بھی تصویر نہیں کھینچ رہا اور میں جب میں نے وہ عربی جوبہ پینا ہوا تھا پگڑی باندی ہوئی تھی تو میں صاحب تو میرا خادم صاحب ہیں تو میں جب انٹر ہوا تو اب وہ سارے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کیمرے میں بھی کہتے ہیں اچھا یار یہ مولانا ہے یہ مولانا ہے ان کی تصویر کھینچے سے منع کیا بھائی ان کی اچھا یہ ہیں وہ کون ہاں یہ ہیں وہ باتیں کرتے ہیں آپس میں تو گزرتے سنتا ہے تو اچھا یار کمال ہے پتہ نہیں کیوں یار منع کر دیا ان کی تصویر نہیں کھینچے نہیں اور خبر نہیں بنانی جو باتیں کر رہے تھے میں گزرا وہ ان کے جو بھی میز بانتے لے کے گئے ایک کمرے کے اندر مجھے بٹھا دیا کہ اب بیٹھیں صدر صاحب جو ہے وہ کراچی کے جو بڑے بڑے سنتکار ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں دو دھائیس سنتکار آئے تھے بہت بڑا ہال کمرہ تھا اس کے اندر بیٹھے وہ گزرتے میں ہماری نظر بھی پڑی تو وہ جہاں ان سے گفتگو کر رہا ہے مجھے بٹھا دیا چائے بائے جو زیافہ شروع ہو گئی ادھر پریزیدان صاحب کچھ ایسی اطلاع دی گئی کہ وہ جو ہے مفتی صاحب آ گئے ہیں تو پریزیدان صاحب اسی وقت ہی لوگوں سے کہا دیکھیں جی میرے ایک بہت محزت مہمان تشریف لائے ہیں آپ لوگ جو تھوڑی دیر کے لیے فلان ہال کے اندر انتظار کریں تو فارغ ہونے کے بعد پھر میں آپ سے کنٹیونی کروں گا تو مجھے یاد ہے کہ وہ باری سارے بڑے بڑے مالدر سندکار نکل رہے ہیں اب وہ نکلتے ہوئے ہر بندہ میرے کمرک سے جھانکتا وہ جا رہا ہے کہ یہ کون سا محزت مہمان آ گیا یار ہم تو ملک چلا رہے ہیں ہمارے پیسے تو ملک چلتا ہے یہ صدر صاحب نے ہمیں باہر نکال دیا کہا جی مجھے اس محزت مہمان سے ملنا ہے تو ہر بندہ یہ کھڑکی سے جھانکتا بہ جائے اور گزرتا جائے کہ اچھا یار یہ محزت مہمان صاحب مولانا ہے مولوی کے چکریں ہمیں باہر کر دیا خیر وہ سارے جب چلے گئے پورے کمرے میں صدر اور ساتھ ان کا ملٹری سیکٹری ہے اور مجھے جو ہے وہ میزبان عزت سے مالے کی آیا اب وہ صدر صاحب کھڑے ہو گئے ملاقات ہوئی بیٹھ گئے اچھا میں جو ہے وہ جب جانے لگا تو میرے بہت سے حباب نے کہا صدر پاکستان جو ہوتا ہے اس کے پاس دس لاکھ دس لاکھ کے بجٹ کی سینکچن کرنے کا جو ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے آپ مسجد کے لیے مدرسے کے لیے درخواست کر رہے ہیں تو کم اگر دس لاکھ تک آپ کو جو ہے وہ ڈونیشن مل جائے گا تو میں نے کہا کیا بات کرتے ہیں ہم نے بزرگوں کی تربیت پائی ہے حضر شہید رحمت اللہ نے وہ فرمایت کرتے تھے راتوں کو اس رازی کے سامنے جولی پھلاو دن میں رزق سے جوجی بھر دے گا میں کہا ہم نے تو یار وہ ان سے سکھا اور میں سارا مدرسہ جنگی پر یہ ہوں چلایا راتوں کو رازی کو پکارو دن میں رزق تمہارا انتظار کرے گا تو میں نے کہا بھئی کیا بات کرتے ہیں دس لاکھ چند دس لاکھ اس وقت بڑی رقم تھی لیکن میں نے کہا نہیں بھئی میں تو ایک بات نہیں بلکہ میں نے اپنی کچھ کتابیں اور کچھ چیزیں میں اپنی تحفیق طور پر ان کے پاس لے گیا خیر بیٹھ گئے تو بات چیز شروع تو انہیں فرمایا کہ میں نے آپ کی حوالے سے بہت سی تفصیلات مجھے پتا چلیں تو میں آپ جیسے علماء اکرام کا تو کشب بردار ہوں یعنی آپ کا کشب بردار ہوں آپ کی جوتیاں اٹھانا میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کیونکہ آپ جیسے لوگ اور مجھے تحجب ہوا جب میں نے آپ کو دیکھا کیونکہ مجھے ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ وہ کہتے ہیں تصویر نہیں کینچ نہیں ٹی وی پہ خبر نہیں آنی اخبار میں خبر نہیں آنی تو میں نے یہ سمجھا کیونکہ کوئی بزرگ ہیں کہ جو اس طرح کی شرطیں لگا رہے ہیں کہ بڑا پہ میں جا گیا آدمی تعلق ماللہ ہو جاتا ہے دنیا سے کٹ جاتا ہے تو میں نے یہ سمجھا لیکن میں نے آپ کو دیکھا ماشاءاللہ آپ تو نوجوان ہے اور نوجوانی میں تو بڑے ولولے ہوتے ہیں تو یہ کیا راز ہے کہ آپ نے یہ شرطیں لگائیں میں نے کہا صدر صاحب بس یہ میرے بزرگوں کی تربیت کا نتیجہ ہے بہت کہ میرے پیر و مرشد مولانا محمد یوسو لذیانوی شہید رحمت اللہ وہ یہ فرمایا کہا آخرت کے لئے کرو جو کرو اور جو کرو اللہ کا منشاہ پتا کر کے کرو مطلب استخارے کے ساتھ استخارہ مسنونہ کرتے ہوئے کرو ورنہ جو ہے وہ باقی سب مٹی ہے کوئی حقیقت نہیں ہے تو حضرت جو ہے وہ یہ فرمایا کرتے تھے اور حضرت نے فقیری میں بادشاہ ہی کی ہے اور شاہوں کو بھی کبھی ناک پہ نہیں رکھا بڑی بڑی یہ پیشکشیں میں کہاں تھک رہی ہیں اس سے ان کی تربیت کا نتیجہ ہے ابھی وہ تربیت بھی میں کہاں نقل کی کوششی کرتا ہوں میں حقیقت بھی اللہ پیدا کر دے حقیقت بھی پیدا کر دے کیونکہ اصل اللہ کی مرتبہ تو حقیقت میں لگ رہا ہے لیکن جیسا حضرت نے فرمایا اس کی نقل کی کوشش میں کرتا ہوں کیوں کہ بس وقت نقل کی قیمت اصل سے بڑھ جاتی ہے اصلی انگور کا گچھا کتنے کا ملتا ہے اور نقلی انگور کا گچھا جو ڈیکوریشن کا وہ کتنے کا ملتا ہے وہ اگر پانچ روپے کا ملے گا وہ پچاس روپے کا ملے گا تو نقل کی قیمت بازہ بڑھ جاتی ہے اور پھر میں نے کہا کہ میرے دادا پیر جو حضرت بیان شہید رحمت اللہ علیہ کے پیر و موشد یہ شیر پڑھا کرتے تھے کہ تیرے محبوب کی یارب میں شباحت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی یارب میں شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں تو میں نے کہا نقل کی کوشش کرتا ہوں اللہ اس میں حقیقت بھی ڈال دے جو اخلاص اببہ شہید کا تھا اس لئے جو ہے ان چیزوں کے میرے کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ٹی وی پر اخوار پر اس میں آ جائے اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد خرونوں نے بہت عزاز دیا پھر وہاں پھر مزید چاہے اور بھی اس کے لئے زیافت ہوئی کافی دیر باتیں کرتے رہے اور نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ پھر ملاقات کا مجھے آپ شرف دیں آپ سے ملاقات کر کے پتہ نہیں آپ سے مجھے ایک بہی محبت اور انس محسوس ہونے لگا ہے کیونکہ میں امیر شریعت صحیح عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ نے کے جلسوں میں اور ان کے ساتھ ختمت کی تحریکوں میں رہا ہوں انہیں بتایا تو لہذا اور ان کو جہاں صحیح عطا اللہ شاہ بخاری اپنا پانچویں بیٹا کا کرتے تھے میرے چار بیٹے ہیں اور رفیق طارق میرے پانچویں بیٹا ہے کیونکہ ان کے جلسوں کے اندر ختمت کے نغمے پڑا کرتے تھے رفیق طارق تو فرمایا کہ میری خواہش ہوگی لیکن چونکہ میری جنرمو شرف صاحب سے بات چل رہی ہے مزے کی بات اس وقت حسن سکوائر کراچی میں ایک جگہ ہے تو وہاں پر پاکستان اسلے کے نمائش لگی ہوئی تھی جو پاکستانی اسلہ بانا درن بانا اس اسلے کے نمائش لگی ہوئی تھی اور اس اسلے کے نمائش کے لیے افتتا کے لیے آیت صدر صاحب تو فرمایا کہ میں ابھی آیا ہوں اس کے لیے افتتا کے لیے اور اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر بھی موجود ہیں اور میں نے افتتا کر دیا ہے اب جنرمو شرف صاحب نہیں آنا ہے اگر جنرمو شرف صاحب آگئے تو پھر مجھے اسلام آباد وہاں سیٹ پہ جا کے بیٹھنا ہوگا اگر جنرمو شرف صاحب نہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کی پوری اینڈنگ اور تکمیل بھی کر کے آئیں تو پھر یہ ہے کہ میں دوسری مرد پھر زہمت دوں گا میں پھر آپ سے دس منٹ بیٹھنا چاہوں گا یہ انہوں نے ازار محبت کیا پھر اتفاق کی پتا چلا ہے کہ جنرمو شرف صاحب آگئے تھے اور پھر یہ اسلام آباد جانب ملٹری سیکرٹری کی کال آئی کہ ہم جو واپس جا رہے ہیں جنرمو شرف صاحب آگئے ہیں اب وہ اس کی نمیش کے لیے تو اب آپ جو ہے اور یہ غالم ہے میرا خیال سن دوہزار کی سن کی بات ہے جس دوہزار ایک کی بات ہے یہ ان کے قریب کی کیونکہ سن دوہزار میں حضرت کی شہادت ہوئی ہے تاریخ وریقے میں زیادہ یاد رکھتا نہیں ہوں تو یاد رکھنی کہ ایک چیز ہے یاد میں تیری سب کو بھرا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے میرے تو یہ حال ہے تو وہ ایک یاد کرنے کوشی کرتا ہوں تو خیر اب وہ یہ بڑی خوشگوار ملاقات رہی تو اب نتیجہ وہ حضرت شہید کی تربیت کا کہ آج تک یہی کیفیت ہے اس لئے کہ بڑے بڑے یہاں امریکہ آنے کے بعد بھی بڑے چھوٹوں نے مجھے آفریں کی ہیں کہ آؤ ملاقات کرو ہمارے پاس آؤ یہ وہ میں اللہ سے استغارہ کرتا ہوں اجازت ہوتی ہے تو جاتا ہوں نہیں تو میں بڑے بڑوں کے پاس نہیں کیا کیوں اس لئے کہ امریکہ کے اندر تو ہارا آدمی کوشی کرتا ہے نا آگے بڑھیں یہ کریں کہاں جو یہاں پہنچ جائیں وہاں پہنچ جائیں تو الحمدللہ مختلف انداز سے یہاں پر آفرز ہوتی ہیں لیکن حمدللہ پروائی نہیں بس اللہ کا منشاہ پتا کیا اجازت ہوئی تو ٹھیک نہیں تو کچھ نہیں کبھی حمدللہ کبھی آپ جاتا ہوئی نہیں دیکھیں گے جاتے ہیں تو اللہ کی منشاہ اور واقعی یہ حضر شہید رحمت اللہ علیہ وسلم یہ جو ترکیہ اخلاص کے ساتھ آپ قدم بڑھائیں اس میں جو سکون اتمنان ہیں پیغام آپ کے پھر بھی پہنچ جانا ہے اب پریشان کیوں ہوتے ہیں پھر بھی پہنچ جانا ہے لیکن اخلاص سے کریں گے تو آپ کو یہ حصلہ ہوگا کہ یار اس مشقت کا عجر ملے گا بھئی اور ملتا ہے الحمدللہ اور تمانیت قلب سب سے بڑی دولت ہے تو یہ ایک ملاقات ہوئی تھی اس یہی ناظرین کو بتایا چاہتا ہوں کہ جو کرو اللہ کے لئے کرو آخرت کے لئے کرو ٹھیک ہے نا دنیا کے لئے کچھ نہ کرو دنیا مقدر میں لکھی ہے تھوکر بیماروں کے پھر بھی آئے گی کیونکہ مقدر میں موجود ہے اس انداز سے ان کی گزارو گے تو انشاءاللہ سکون ہی سکون پھر یہ کہ صدر صاحب کے بعد پھر اور کئی لوگوں نے مجھ سے ملاقات کی خواہش کی یہاں تک اس وقت جو غالباً وہاں کے گورنر سیندھ کے گورنر تھے موین حیدر صاحب نام مجھے یاد پڑھا ہے موین حیدر صاحب ان کے ملٹری سیکرٹری کی کال آگئی کہ ماشاءاللہ صدر صاحب سے ملاقات آپ کی ہوئی تو موین حیدر صاحب ملاقات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا نہیں میں نہیں آسکتا وہ ملاقات کرنی ہے تو وہ میری خانقہ میں آجائے یہاں پہ ملاقات نہیں وہ آپ گیسٹ آس میں اور وہ ان کے آفیس میں میں نے کہا نہیں کیونکہ میں نے کہا حضرت شہید سے میں نے یہی تربیت پائی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ان کی تو میں نے کہا صرف کہتا آپ صدر صاحب کے لیے تو ملنے چلے گئے تھے گیسٹ آس میں کہا صدر صاحب کی داڑی کے اطرام میں میں گیا تھا اللہ اکبر باقی یہ میرا دل جانتا ہے ان کی داڑی کے اطرام میں گیا ہوں وانا میں نے اب بھائی شہید سے یہی تربیت پائی تھی کہ نہ کوئی راستہ نہیں لیکن وہ مہین ایدر صاحب کی تو میں ان کے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ داڑی ہو کے میں ان کے اطرام میں جاؤں اس لئے میں نہیں جا سکتا آنا ہے تو یہاں پر آئیں ایون ہے کہ جام صادق علی جو وزیر حالہ تھا اس کا بتیجہ غالبا جام صداقت علی کال میں اب تو زندہ بھی ہوگا اس میں ینگی تھا تو ٹی وی شہید سن بھی رہا ہو جام صداقت علی وہ پھر میرے پاس آیا خانقہ میں میرے ساتھ اس کی بڑی دوستی ہوگی محبت ہوگی اس نے بھی مجھے سفارش کی یار مہین ایدر بڑا خواہش باند ہے آپ سے ملاقات کا آپ یا ٹائم دے دیں میرے گھر میں آجیں میرے گھر میں ملیں میں کہاں نہیں یار یہ نہیں اس کو یہاں لے آو یہاں خانقہ میں ملیں گے کیوں کہ مجھے جو میرے بزرگ نے تربیت کی ہے میں تو اسی پر چلوں گا تو میں تو یہاں امریکہ کے اندر بھی اسی شان سے چلتا ہوں یہاں بھی الحمدللہ کوشی ہی ہوتی ہے ہاں اللہ سے استخارہ اجازت ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر تو ہمارے لئے وائٹ آس کے دروازے بھی ہمارے لئے اہمیت نہیں رکھتے تو اس طرح حمدہ حسین کی گزار رہے ہیں اور اللہ تبارک وطالہ ہمیں ازدہ حافظ سے شرف قبول بخشی اور قبول فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہمیں بھی اس تعلیمات پر عمل کرنے کی تخفیق ادا فرمائے آمین